ہیلو گائز آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی عورت کی کہانی لے کر آئے ہیں جو اپنے شوہر سے جھگڑے کے بعد پڑوسی سے ریلیشن قائم کر لیتی ہے بینا یہ سوچے کہ آگے چل کر اسے کن کن پروگلمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو دوستوں آئیے چلتے ہیں کہانی کی مین لائن کی طرف بٹ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو دبا کر آل نوٹفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے تو گائز کہانی کی سٹارٹنگ میں ہم ایک لیڈی کو دیکھتے ہیں جو اپنے شہر کو اس شک کی بنا پر گھر سے نکال دیتی ہے کہ اس کا اپنی سیکٹری کے ساتھ افیر ہے اور اس طرح وہ الگ ہو جاتے ہیں لیکن بہت وقت گزر جانے کے بعد بھی ان کے درمیان ڈیووس نہیں ہوتا اور پھر ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا برث ڈے ہے اور وہ ایک ساتھ ہوتے ہیں اس دن وہ ہاپس میں کچھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور وہ اپنی وائف کو ٹرک پہ لے جانے کی آفر کرتا ہے مگر وہ انکار کر دیتی ہے اور اس طرح باپ بیٹا دونوں ٹرک پہ چلے جاتے ہیں اور نیکسٹ ڈے جب کیر گھر سے باہر جانے لگتی ہے تو اس کی ملاقات اپنے ایک نیو نیبر سے ہوتی ہے جو اس سے عمر میں بہت کم ہوتا ہے اور تب ہی کیرہ کو ایک اور نیبر سے پتا چلتا ہے کہ نووہ گھر میں اکیلا رہتا ہے پھر کچھ دن بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ نووہ اس کالیج میں ایڈمیشن لیتا ہے جس کالیج میں کیرہ ٹیچر ہوتی ہے پھر ایک دن کیرہ نووہ کو لنچ پر انوائٹ کرتی ہے جہاں نووہ کو پتا چلتا ہے کہ کیرہ لکٹیچر پڑھاتی ہے اور پھر لنچ کے بعد وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ہوپیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو تقریباً سیم ہوتی ہیں اس پر کیرہ نووہ سے کافی امپریس ہوتی ہے اور نیکسٹ ڈے جب کیول اپنے فادر کے ساتھ فیشنگ کے لیے جاتا ہے تو نووہ موقع پا کر کیرہ کے گھر آتا ہے اور اسے ایک بک گفٹ کرتا ہے اور اسے ڈیٹ پر جانے کے لیے پوچھتا ہے اور کیرہ اس کا پرپوزر قبول کر لیتی ہے اور تیار ہو کر رات کو ڈیٹ پہ جاتی ہے اور پھر گھر آ کر جب نووہ کھڑکی سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور کیرہ کھڑکی سے نووہ کو چینج کرتے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے ایسا کرتے نووہ بھی دیکھ لیتا ہے اور پھر نووہ کچھ دیر بعد کیرہ کو کال کرتا ہے اور اپنے گھر پر بلاتا ہے اور وہ دونوں وہاں ڈینر کرتے ہیں اور ایک ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد نووہ کیرہ کے قریب آ کر اسے ریڈیوز کرنے لگتا ہے اور کیرہ بھی کیونکہ اپنے شوہر سے الگ ہوتی ہے جس وجہ سے وہ خود کو روک نہیں پاتی اور نووہ کا ساتھ دینے لگتی ہے اور اس طرح وہ آپس میں پوری رات اینٹی میٹ ہوتے ہیں اور نیکسٹ صبح کیرہ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب جو ہوا غلط ہوا تو وہ نووہ کو سمجھاتی ہے کہ ہمیں اسے یہیں ختم کر دینا چاہیے مگر نووہ اس ریلیشنشپ کو آگے بڑھانا چاہتا تھا اور پھر کیرہ وہاں سے اپنے گھر چلی آتی ہے اور جب کیول اور اس کے فادر واپس گھر آتے ہیں تو نووہ بھی وہاں آ جاتا ہے اور کیرہ اسے یہاں دیکھ کر گھبرا سی جاتی ہے اور اس طرح نووہ آج سے کیرہ کو تنگ کرنا اور ویکنڈ کے بعد جب کیرہ اپنے سٹوڈنٹ کو لیکچر دے رہی ہوتی ہے تو پرنسپل آتا ہے جو نووہ کو ساتھ لاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ نووہ یہ تمہاری کلاس ہے اور کیرہ تمہاری نئی ٹیچر یہ سن کر کیرہ بہت زیادہ شوقڈ ہو جاتی ہے کیونکہ اسے اب انتاظہ ہو جاتا ہے کہ نووہ اس کا پیچھا ایسے نہیں چھوڑنے والا اور پھر نیکسٹ سین میں نووہ کیول کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارنے لگتا ہے کیول کی موم اسے نووہ سے دور رہنے کو کہتی ہے مگر کیول اس کی بات نہیں مانتا بلکہ اپنے پیرنٹس پر ہی غصہ کرنے لگتا ہے اور رات کے با کیرہ کو ایک گلدستہ ملتا ہے اور پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ ڈینر پر جاتی ہے اور ڈینر سے واپس آ کر وہ ایک دوسری کے قریب آتے ہیں اور کس کرتے ہیں اور نووہ یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ سب دیکھ کر نووہ کو اچھا نہیں لگتا اور نیکسٹ سین کیول اور نووہ ایک ساتھ کالیج جاتے ہیں جہاں پر کیول کی کسی وجہ سے دوسرے سٹوڈنٹ سے لڑائی ہونے لگتی ہے مگر نووہ اس وقت کیول کو بچانے کے لیے ان سٹوڈنٹس کو بہت بری طرح مارتا ہے اور اس فائٹ کے بعد پرنسپل نووہ کی انسائٹ کرتی ہے تو آگے سے نووہ بھی اس سے بتمیزی سے پیش آتا ہے جس پر پرنسپل اسے کالیج سے نکال دیتی ہے اور اگلے دن کیرہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک پارٹی میں جاتی ہے وہاں پر جب کیرہ واشروم میں جاتی ہے تو وہاں نووہ بھی آ جاتا ہے اور اسے زبردستی کرنے لگتا ہے اور اگلی صبح جب کیرہ اپنے کالیج آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی کلاس میں اس کی اور نووہ کی انٹی میٹ ہونے کی بہت ساری پکس ہوتی ہیں جنہیں وہ جلدی جلدی سے وہاں سے ہٹانے لگتی ہے اور کسی بھی سٹوڈنٹس کو اندر نہیں آنے دیتی تو کچھ دیر بعد وہاں پرنسپل آ جاتا ہے جو ایک دوسری کی کے مدد سے دور کو اپن کرتا ہے مگر تب تک کیرہ ان تمام پکس کو وہاں سے ہٹانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کیول گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے فادر بھی ہوتے ہیں اور جب کیول بریک لگانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی کی تو بریک ہی خراب ہوتی ہیں اور ان کی گاڑی پانی کے کنٹینرز سے ٹکرا جاتی ہے اور وہ بچ جاتے ہیں اور پھر جب کیرہ گھر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ نووہ بھی وہاں اس کے بیٹے اور شہر کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور جب کیرہ کچن میں آتی ہے تو نووہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کچن میں آ جاتا ہے اور دھمکی دیتا ہے کہ میرے پاس ہم دونوں کے اینٹی میٹ ہونے کی ویڈیو بھی موجود ہے اگر تم چاہتی ہو کہ میں یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں تو تمہیں آج رات پھر سے میرے ساتھ اینٹی میٹ ہونا ہوگا اور کیرہ اس کی بات مان جاتی ہے اور رات کے وقت نووہ سے ملنے اس کے گھر جاتی ہے مگر نووہ اس کے ساتھ اینٹی میٹ ہونے کے بعد بھی ویڈیو ڈیلیٹ کرنے سے انکار کر دیتا ہے جس پر نووہ اسے تھپڑ مار کر وہاں سے چلی ہاتی ہے پھر نیکسٹ ڈے کیرہ اپنی ایک دوست کو یہ سب بتاتی ہے تو وہ ایک پلین تیار کرتی ہے اور پلین کے مطابق کیرہ کی گاڑی اس کی دوست لے کر کالج سے نکلتی ہے اور نووہ اس کا پیچھے کرتا ہے اور دوسری طرف کیرہ پلین کے مطابق ویڈیو ڈیلیٹ کرنے نووہ کے گھر جاتی ہے اور وہاں کیرہ کو نووہ کے کمپیوٹر میں گاڑی کے بریک فیل کرنے کے ٹوٹوریلز والی ویڈیو بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ نووہ نے ہی کیول کی گاڑی کی بریک فیل کی ہوتی ہیں یہ سب جاننے کے بعد کیرہ ایک وکیل کے پاس جاتی ہے اور اسے نووہ کے بارے میں سب بتاتی ہے کہ اس نے کیسے میرے بیٹے کی جان لینے کی کوشش کی اور دوسری طرف جب نووہ کو پتا چلتا ہے کہ گاڑی میں کیرہ نہیں تو وہ کیرہ کی دوست کو مار کر بھی ہوش کر دیتا ہے اور کیول کو کال کر کے کسی بہانے سے وکی کے گھر بلاتا ہے اور تبیہ وکی کے موبائل پر کیرہ کی کال آتی ہے جسے نووہ اٹینڈ نہیں کرتا اور میسیج کر کے کیرہ کو بھی وہیں پر بلا لیتا ہے جب وکی کے گھر کیرہ آتی ہے تو وہاں بہت زیادہ اندھیرہ ہوتا ہے اور تبیہ وہ وکی کی لاش دیکھتی ہے اور ڈر کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے مگر تبیہ وہاں پر نووہ آ کر اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ کیرہ کو ایک گدام میں لے جاتا ہے جہاں کیرہ اپنے بیٹے اور شہر کو بندہ ہوا پاتی ہے اور اس وقت نووہ اسے کہتا ہے اگر تم میرے ساتھ ریلیشن میں نہ رہی تو میں انہیں مار دوں گا یہ سن کر نووہ پر کیرہ حملہ کر دیتی ہے جس وجہ سے نووہ کی آنکھ پھوٹ جاتی ہے اور وہ درد سے چلانے لگتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ کیرہ کو مارتا وہ ایک لیفٹ کا بٹن دباتی ہے اور ایک گاڑی کا انجن نووہ کے اوپر آ کر گرتا ہے اور نووہ مارا جاتا ہے اور نیکسٹ سین میں ہم ان تینوں کو ایمبولانس میں دیکھتے ہیں اور یہاں پر کیرہ اور اس کا بیٹا کیول ٹھیک ہوتے ہیں مگر اس کا شہر بہت بری طرح سے زخمی ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں یہاں کیرہ اپنے شہر کو کہتی ہے سب ٹھیک ہو جائے گا بس تم ہمت رکھو میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی اور اسی سین کے ساتھ اس کہانی کا دی اینڈ ہو جاتا ہے تو دوستوں آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور بالخصوص لیڈیز یہ بھی بتائیں کہ اگر فرض کرو اس سوسائیٹی میں آپ کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آئے جیسا کیرہ کے ساتھ ہوا تو آپ اس قسم کی سیچویشن میں کیا کروگی اور حالات کا کس طرح سے مقابلہ کروگی شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک سچی کہانی کے ساتھ تک تک کے لیے گوڈ بائی تک پیش آئیم موسیقی